اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لات سبسکرائب کا بٹن ڈبا دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں اور ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرپ کوکن میں ویلکم آج پہ میرپ کوکن میں بنا رہی ہوں حکا نوڈلز جس کی جو نوٹریشن ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن جو اس کی کیلوریز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں بچے اور بڑے سب ہی اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو چلے آئی اپ نونا سٹار کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے پین میں ڈالا ہے وارٹر کو اس کو میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تین سو گرام جو تھی میرے پاس یہ اس پاگیٹی تھی آپ کسی شیپ میں بھی آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ اس کو لگے ہیں بوائل ہونے میں اور یہ دیکھیں آپ تقریباً نائنٹی فائی پرسند یہ گال چکی تھی تو میں نے اس کو نکال لیا ہے جب نکالا تو پھر میں نے اس کو پر تھوڑا سا اور تھنڈا وارٹر بھی ڈالا تاکہ وہ علیدہ علیدہ سی رہیں اب میں نے پین میں ٹو تقریباً ٹیبل سپون میں نے آئل کے ڈالے ہیں اور ہون ٹیبل سپون میں نے یہ گالک اس کے اندر کرش کیا ہوا ڈال دیا ہے اور یہ میرے پاس ہے ٹو فیفٹی گرام جو تھا میرے پاس چکن کا بریسٹ کا پیس تھا جس کو اس طرح میں نے لمبائی رخ پر کٹ لیا ہے ہاں جی یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا سا جب گارلک لائٹ سا کلر آنے لگے تو آپ اس میں چکن ایڈ کر دیں بہت ہی لوگ کیلوریز یہ جو نوڈلز تیار ہوتی ہیں اور ٹیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہیں بچے اور بڑے سب ہی اس کو بہت پسند کرتے ہیں آپ اس کو اب اپنی ڈائیٹ میں بھی شامل کر سکتے ہیں بلکل ہی لوگ کیلوریز ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہی زیادہ بنتی ہیں اس کے بعد میں ایڈ کروں گی شملہ میرد جو میں نے گرین اور ریڈ لئی ہیں ہاف گرین تھی اور ہاف ہی ریڈ تھی اور یہ ہے میرے پاس کیرٹس ٹو کیرٹس میں نے ڈالی ہیں ان کو بھی میں نے اسی طرح بریک لمبائی رخ پر کٹ لیا تھا اور یہ وان کپ ہے میرے پاس بند کو بھی یہ بھی میں نے لمبائی رخ پر بریک کٹ لی ہیں اور یہ ہے میرے پاس گرین آنین فوٹے بسپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ جیز بتا دوں کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں آپ نے کسی بھی چیز کو اوورکوک نہیں کرنا فلیم کو میں نے ہائی رکھا ہوا ہے بس ٹو سے تھری منٹس کے لیے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ یہ جو ہم نے ویجیٹیبل اس کے اندر ایڈ کی ہیں ان کی جو فریشنس ہیں وہ اسی طرح ہی رہیں بلکل ہم نے اوورکوک کسی چیز کو بھی نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھ سپائسز یہ ہے میرے پاس وان ٹیبل سپون سویا سوس ہیں وان ٹیبل سپون میں نے سرکہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور یہ چلی گارلک ساس ہے وان ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون سالڈ ہاف ٹیبل سپون ہی میں ڈال رہی ہوں بلیک یہ جو بلیک پیپر کا پاورڈر ہوتا ہے وہ بس اتنے سپائسز ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں فلیم کو میں نے ہائی رکھا ہوا ہے کچھ بھی ہم نے اوورکوک نہیں کرنا بہت ہی جلدی بان جاتی ہے آپ اس کو بچوگے لانچ بوکس میں بنا کے دے سکتی ہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں اس نورڈلز کو دیکھیں کتنی زبردست کوئی بھی چیز میں نے اوورکوک نہیں کی صرف دو سے تری منٹس کے لیے ہم نے بس اس کو کوک کرنا ہے ویجیٹیبل سا آر ڈال کے اس کے بعد یہ جو میرے پاس نورڈلز تھیں اس کو میں ایڈ کروں گی ڈال کے بس اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اب فلیم میں نے میڈیم پہ کر دیا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں کتنی جلدی بان گئی ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہی زیادہ بنتی ہیں اور یہ دیکھیں تمام ویجیٹیبل جو ہیں وہ اسی طرح ہی فریش ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ نے اس ٹیسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمیرس میں بھی مجھ کو ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ہی ریسپی حکا نورڈلز کی کیسی لگی ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر اسی طرح کھانا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی ٹیسٹی ہیں ویجیٹیبل ڈالنے سے جو اس کی نیوٹریشن ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بھڑ جاتی ہیں میرپ کوکنگ کو سبسکرائب کیجئے گا